آج آپ اس ویڈیو میں اتحاس کے دس ایسے رازوں کو جانیں گے جن کے جواب تلاشنے کی کوششیں سالوں سے کی جا رہے ہیں لیکن وہ رہے سے آج بھی ایک انزلچی پہلی بنے ہوئے ہیں نمبر ایک سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں اگسلے کے نومبر تک لندن کے وائٹ چیپل ڈسٹرکٹ میں ایک کے بعد ایک پانچ مہیلاؤں کا قتل ہوتا ہے قاتل نے پانچوں مہیلاؤں کی حتیہ ایک ہی طریقے سے کی ہوتی ہے پولیس دوارہ پانچ مہیلاؤں کے قاتل کا پتہ لگانے کے بہت سے پریاس کیے جاتے ہیں لیکن سب ہی ناکام رہتے ہیں پھر اچانک ایک دن ایک انونمس لیٹر سامنے آتا ہے لیٹر لکھنے والے نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں ہی اصلی قاتل ہوں لیٹر میں اس وقتی نے اپنا نام جیک تر ریپر لکھا ہوتا ہے پولیس کی چھان بین کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیٹر ایک چھوٹ تھا لیکن تب تک جیک تر ریپر یہ نام وائٹ چیپرڈ اور لندن میں پوری طرح پھیل چکا ہوتا ہے اور لوگ قاتل کو جیک تر ریپر کے نام سے جاننے لگتے ہیں تمام کوششوں کے واپوجود یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ قتل کرنے والا وقتی کون تھا اس گھٹنا کو ایک سو تیس سال پیٹ چکے ہیں لیکن آج بھی لوگ اس مسٹری میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی اور آخر ہوا کیا تھا لیکن مسٹری انسالٹ ہے یہ ایک ایسا اتحاسی کپڑا ہے جو اٹلی کے تیورن شہر کے سینٹ چون پیپٹس چرچ میں رکھا ہوا ہے اس کپڑے پر ایک آدمی کی چھبی بنی ہوئی ہے کہا جاتا ہے یہ تصویر عیسیٰ مسیح کی ہے مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھائے جانے کے بعد انہیں دفنانے کیلئے اسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا اور اس کپڑے پر جو آدمی کی چھبی بنی ہوئی ہے یہ عیسیٰ مسیح کے شریر کے ہی نشان ہے ریسرچرز اس کپڑے کی کافی چھانبین کر چکے ہیں جب اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو سامنے آیا کہ یہ کپڑا بہرمی یا تہرمی صدی کا ہو سکتا ہے لیکن جیزس تو دو ہزار سال پہلے ہوئے ہیں ایک اٹیلین فیزیسٹ کا یہ کہنا بھی ہے کہ سائنٹیفک ٹولز کے ذریعے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کپڑا جیزس کا ہے کہ نہیں ریسرچرز اس کپڑے کو پوری طرح سے جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں اور یہ ایک رہسیہ بنا ہوا ہے کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا تھا اور اس پر دکھائی دینے والا یہ وقتی یہ انسان کون ہے نمبر تین کیا آپ امیجن کریں گے کہ پندرہ سنچری کی ایک پینٹنگ میں یو ایف او کا دکھائی دینے شاید آپ مانے یا نہ مانے بہت سے اتحاس کاریے مانتے ہیں کہ ہمارے پرویجوں کو بھی ایلینز جیسی کسی ہستی کا اپیاز تھا اور یہ ایلینز وغیرہ کی باتیں ہماری دنیا میں نئی نہیں ہیں ہسٹورینز مانتے ہیں کہ پرانے سمیے سے ہی لوگوں کا آکاش میں یو ایف او نظر آتے رہے ہیں یہاں تک کہ اس سمیے کے آرٹس نے اپنی پینٹنگ میں انہیں کیپچر بھی کیا تھا ان میں سے ایک تھے اٹلی کے پینٹر پینٹر جن کا نام تھا ڈومینو گرلینڈیو انہوں نے 15 سنچری میں ایک پینٹنگ بنائی تھی جس کا نام تھا میڈونو ویڈسین گیوان نینو اس پینٹنگ کے بیکرانڈ میں ایک آدمی موجود ہے اس نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا ہے اور وہ آسمان سے آرہے ایک عجیب سے دکھنے والے اوبجیکٹ کو دیکھ رہا ہے اب ایسا ماننے والے بہت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پینٹنگ یہ پینٹر ہے اس پینٹر نے اپنی پینٹنگ کے ذریعے ہمارے لئے ایک سندیز چھوڑ کر گئے ہیں انہوں نے اپنے ایلین سے کمیونیکیشن کو بتایا ہے لیکن پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تھیوری بلکل بکواہ سے غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دھارمک پینٹنگ ہے اور یہ مسٹیریس اوبجیکٹ کچھ نہیں بلکہ ایک دیو دور یعنی فرشتہ ہو سکتا ہے سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس مسٹیریس اوبجیکٹ کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی فرشتہ یا دیو دودھ ہے بلکہ ایک فلائنگ سوسر کی طرح دکھائے